اوزباللہم شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر بلوچ ایک بڑی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم بات کریں گے خطے کی اہم ڈیولیمنٹ کے ساتھ چین نے امریکہ کو ویڈن ٹوئنٹی فور آور یعنی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بہت بڑا جواب دیتی ہے اور وہ جواب کہیں اور نہیں بلکہ نئی صف بندی جس کا میں گزشتہ کئی ویڈیو میں اظہار کر رہا ہوں کہ امریکہ چین کے خلاف ایک نئی صف بندی کر رہا ہے تو چین بھی اس کے مقابلے میں اسی انداز میں آگے بڑھ رہا ہے چین بھی اپنے ایک ملک کے ساتھ ایک اپنی صف بندی کے ملک کے ساتھ یعنی کہ ایران کے ساتھ ایک عالمی معاہدہ کیا ہے جو تقریباً چار سو بلین ڈالر کا معاہدہ یہ ہوا ہے اور اس کے اوپر دستخد کر دیئے گئے اور یہ دو روزہ تحران میں جو دورہ تھا اس کا چینی وزیر خارجہ کے اس کے اہم نقاط آپ کے ساتھ بیان کرنے اور ساتھ یہ کہ اس معاہدے کے ساتھ ہی پاکستان کے لئے خزانوں کے موں کیسے کھل جائیں گے اور پاکستان کے یہ کتنا بینی فٹ ہے اس معاہدے کے تحت اس ساتھ اتحال کا آپ کے ساتھ جائزہ لینا ہے اور یہ بھی بتانا ہے آپ کو کہ انڈیا اس خطے میں کیسے تنہا ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور اپنی قیم عالمی سیاست میں اس کا اصول نحفوظ کم کرنے کے لیے ٹریڈ کے حوالے سے مقابلہ کرنے کے لیے صدر بائیڈن نے اپنی صدارت کے 65 میں روز ایک پریس کانفنس کی تھی جو تقریباً ایک گھنٹہ تین منٹ کی تھی تین منٹ اس کے اپنے کومنٹ تھے اور تقریباً اس کے جو ایک گھنٹہ تھا وہ عالمی سیاست اور عالمی سطح پر وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور بلخصوص چین کے حوالے سے جو تقریباً نصف گھنٹے پر محیط یہ پریس کانفنس فقط اس ایشو پر تھی کہ ہم نے چین کیا راستہ کس طرح رکنا ہے چین کے لیے نئی صف بندی کس طرح کرنی ہے اور چین کے راستہ رکنے تھی کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے وہ تمام چیزیں بیان کی تھی اس کے ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد چین کا وزیر خارجہ جو ہے وانگ زی یہ پہنچے تہران میں جمعہ کے روز اور اس کے بعد وہاں پر اس کی جو اہم ملاقاتیں ہوئیں اگر میں آپ کے سامنے شیئر کروں تو اس میں جناب سب سے بڑی ملاقات ان کی ایران کے صدر حسن روح دوسری ملاقات جو ہے ایرانی ہممن سب جو ہے جواد ضریف سے ہوئی تیسری ملاقات جو ہے آیت اللہ خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کے نمائندے ایران اور چین کے درمیان جو فوکل پرسن ہے ڈاکٹر علی لاری چانی ڈاکٹر علی لاری چانی کے بارے میں یہ ہے کہ تقریباً پندرہ سالہ اس کا جو ہے وہ خارجہ امور کے اوپر ایکسپیڈینس ہے اور سابق وزیر خارجہ بھی ایران کے رہ چکی ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد چ چار سو بلین ڈالر کے موہدے کے اوپر جناب دستخط کیے گئے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب ایران کے اندر چین جو ہے جن سیکٹر میں کام کرے گا اس میں پورٹ ہے انفرسٹرکچر ہے ریلوے ہے اسکری ہے نیول ہے اور اس جو ٹرین کا شعبہ ہے ریلوے کا شعبہ ہے اس کے اوپر یہ کام کرے گا فائیو جی کے اوپر کام کرے گا ٹکنالوجی کے اوپر کام کرے گا موکتہ یونسٹیز پر کام کرے گا اور اس میں جو ہے فور بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے اب سوال یہ ہے کہ بدلے میں ایران چین کو کیا دے گا چی جناب یہ پچیس سالہ معاہدہ ہوا ہے پچیس سالہ تاریخ ساز معاہدے میں ایران جو ہے جو ارزان مرخوں پر چین کو تیل دے گا جیسا کہ آپ کے علمے میں ہے کہ ایران وہ ملک ہے جس کے اوپر امریکہ کی سخترین پابندی ہیں وہ نہ کسی کو تیل بیج سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے نہ کوئی چیز باہر بیج سکتا ہے ڈالر میں کچھ کر نہیں سکتا اس لیے یہ معاہدہ جو ہے بہت امپورٹنٹ اس کے لیے ایک بریدنگ سپیس بھی ہے اور ایک سانس لینے کا ایک موقع بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی امریکی پابندیوں سے آزادی حاصل کر سکے اور اپنی خارجہ پالیسی جو آزاد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکے لیکن اب اس سارے منظر نامے میں آپ کا جو سوال بنتا ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے خیر کا کیا پہلو ہے تو جی جناب اس خیر کا پہلو جو پاکستان کے لیے دولت کے موں کھلیں گے وہ اس انداز میں کہ ایران اگر چین کو تیل دیتا ہے تو اس کے لیے چین کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ کس طرح یہ تیل جو ہے اپنے ملک تک پہنچا سکتا ہے جس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چین جو ہے تیل کو جو ہے چاہ بہار کے ذریعے وہاں سے شپس کے ذریعے جو تیل کو لوڈ کرے اور اس کے بعد وہ یہاں سے تیل بردار جو جہاز ہیں ان کے ذریعے یہ بھارت سے ہوتے ہوئے سٹریٹ آف ہرمز کو استعمال کرے سٹریٹ آف ہرمز یعنی کہ آبی ہرمز جو ہے آبی گزر گا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ سٹریٹ آف ملاکہ ساؤتھ چین سے انٹر ہو ایک بہت طویل سفر ہے ایک بہت بڑا راستہ ہے کتنے دن لگیں اور کتنا خرچہ آل موش تین گناہ خرچہ چین کا بڑھ جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ وہاں سے انڈیا سے بھی گزرے گا انڈونیشن سے گزرے گا تو انڈیا جو ہے آل ریڈی جو ہے امریکہ کا اتحاد یہ ہے اور اس کے لئے سیف نہیں ہوگا اس لئے اخراجات بھی زیادہ ہیں اور سیفٹی بھی کم ہے لہٰذا اب چین کے پاس دوسرا آپشن جو بچتا ہے وہ جناب یہ ہے کہ وہ ٹینکر کے ذریعے تاجکستان ازبرکستان اور کرگستان اور ارمچی سے ہوتے ہوئے چین میں یہ تیل جو ہے پہنچے لیکن یہ پانچ ممالک کراس کرنے کے بعد چین کے پاس یہ آپشن بچتی ہے کہ چین جو ہے اس آپشن کو استعمال کرے اور اس تیل کو جو ہے اپنے ملک تک پہنچائے پھر یہ وہاں پہ آئیل ریفینریز تک منتقل کرے تیسرا آپشن جو بچتا ہے وہ ہے جناب افغانستان کے وہ افغانستان کے راستے سے چین منتقل کرے لیکن افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ کے ہوتے ہوئے چین کے لیے پوسیبل ہی نہیں اور امریکہ کسی صورت افغانستان سے نہیں نکلے گا جیسے کہ گزشتہ میں نے ویڈیو پر بتایا بھی تھا آپ کو کہ چین کے حوالے سے امریکہ نے اعلان کیا افغانستان کے حوالے سے افغان پالیسی کے انوان سے کہ وہ یکوں مئی سے جانے والا نہیں ہے یعنی کہ اس کے ارادے پوری دنیا پر واضح ہو چکے ہیں اور یہ اگلے سال بھی رہے گا اور یہاں سے نکلنے کے لیے نہیں آیا یہ پوری دنیا کو پتا ہے اور چین کو بھی پتا ہے لہٰذا یہ چوتھا تیسرا آپشن بھی چین کے لیے مینس ہو جاتا ہے اب آتا ہے چوتھا آپشن چین کے لیے چین چوتھا آپشن وہ ہے پاکستان پاکستان کے راستے سے چین تیم جو ہے وہ منتقل کرے اور یہ آسان راستہ بھی ہے سیف بھی ہے چین کے لیے کیونکہ آل لیڈی چین جو ہے یہاں پر جو سی پیک منصوب ہے اس پر بھی کام کر رہے اور پھر یہ جو چاہ بہار ایران کی جو شپ ہے اور گوادر شپ گوادر شپ ہے آپ کو پتا ہے کہ چین کام کر رہے گوادر شپ کو فعل کرنے میں چین نے اہم کردار دا کیا انیویسٹمنٹ کی ہے اور اس کے پاس اب آپشن یہ ہے کہ وہ یہاں سے چاہ بار چاہ بار کے ذریعے منتقل کرے اپنا گوادر پورٹ گوادر پورٹ کے ذریعے سی پیک جو استعمال کرتے ہوئے روٹ یہاں سے استعمال کریں اب یہاں پر پاکستان کے لیے آپشن کھل جاتا ہے کہ پاکستان پاکستان کی سرزمین استعمال ہوگی اس کو محصولات کی مد میں ٹیکس کی مد میں یہ پاکستان کو پیسے ملیں گے ارمون ڈالر ملیں گے جس سے پاکستان کے جو معیشت وہ استحکام پکڑے گی اور یہاں سے جو ہے انڈیا بھی کرٹیل ہوگا انڈیا کا راستہ بھی بند ہوگا انڈیا آپ کو پتا ہے کہ چاہ بار میں کام کر رہا تھا وہ زہدان کے راستے افغانستان جانا چاہتا تھا لہٰذا یہاں سے چین جو ہے آل ریڈی اس کے ساتھ اس کے مخاصمات جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چین کے ساتھ ان کے جو بڑھ رہے ایشیوز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں لہٰذا ایک طرح سے ہمارا دشمن بھی یہاں پر کاؤنٹر ہوتا ہے اور دشمن کے پاس بھی آپشن پاکستان ہی بچتا ہے کہ اگر وہ وسط ایشہی ریاستو تک ایکسس چاہتا ہے وہ اپنی چیزیں عالمی منڈی تک متقل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے راستہ وائے افغانستان اور باقی وسط ایشہی ریاستو تک جا سکتا ہے ایران تک جا سکتا ہے باقی ممالک تک جا سکتا ہے تاوقع یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کو حل کرے تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر پاکستان کو جو ہے بڑی یعنی کہ صورتحال ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس مہائدے میں جو ایران کا چین کے ساتھ اس میں تقریباً اس میں یہ بھی طیپہ ہے کہ ایران اور چین کے درمیان جو تجارت ہے اس کو بڑھا کر چھے سو بلین ڈالر تک اگلے دس برسوں میں کیا جائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہے ظاہر ہے کہ تجارت ہوگی تو اس کا راستہ بھی پاکستان ہی بنے گا تو اس لیے پاکستان کے لیے ایک بہترین راستہ ہے تیسری بات جو ہے مشرق وستا کے حوالے سے جو چین جو ہے امریکی اہداف ہو جو امریکی جو راستہ ہے اس کو بھی رکنے میں اہم کی طرح ادا کرے گا کیونکہ جب چین ایران میں بیٹھے گا جب چین نیول اور انہوں پر آسکری پوائنٹس پر بیٹھے گا تو وہاں پر آبِ حرمز ایک آبی گزرگاہ ہے جو ایران کے راستے سے اور یہ ایران کے انڈر آتی ہے اور یہ آبی گزرگاہ جاتا ہے تقریباً دنیا کا پنتالیس فیصد جو تیر ہے وہ اس آبی گزرگاہ سے گزرتا ہے اگر ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بھی یہ آبی گزرگاہ بند ہو جائے تو سمجھیں کہ دنیا کا پنتالیس فیصد تیر رک گیا ہے تو ایک بہت بڑا یعنی کہ چین جو ہے عالمی دنیا کے اوپر جو ہے سر پر آ کر بیٹھ جائے گا اور اس کا جو ہے ہاتھ اوپر ہوگا تو یہ ایک بری ڈیویلیمنٹ ہے جس کے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ پاکستان اس ذریعے سے دو ممالک کے ملانے میں بھی ہم کردار دوگا دوسرا چین کی جو بائیشت ہے چین کی جو گزرگاہ ہے وہ گولر کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے گی تو اس لیے امریکہ جو ہے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ چین کا راستہ روکا جائے اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان میں چانی خیل کا علاقہ ہے یہاں پر بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک مرڈر کا واقع ہوئے چار افراد قتل کیے گئے یہ چار افراد کون ہیں ان کے جو اب یہ لانگ مارچ اسلامباد کی طرف آ رہے ہیں سرسلسلہ کے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کروں گا کہ پاکستان کیلئے خطرات کیا ہے اور جو گزرشتہ ویڈیو میں میں نے بیان کیا تھا کہ پاکستان کو یہاں پر بلیک ورڈر اور اس طرح کے معاملات سے کس طرح نمیٹنا ہوگا یہ تمام چیز ہیں اگر یہ ویڈیو میں بیان کروں گا آپ کو ویڈیو کیسے لے گی اپنے فیڈبیک سے کہا کیجئے مجھے دیا ہے اللہ حافظ و ناسے